یہ ہیں تیس سالہ سیم بینکسمن فریڈ جنہوں نے صرف آٹھ سالوں میں اپنے آپ کو زیرو سے اٹھا کر چھبی سو کروڑ ڈالرز کا مالک بنا دیا لیکن صرف ایک ٹوئیٹ نے رات و رات ان کی پوری ایمپائر کو ملیا میٹ کر دیا فوبز ریچز لسٹ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا جانے لگا کیونکہ آخر کار اتنی چھوٹی ایج میں اتنی زیادہ دولت بنانا وہ بھی صرف آٹھ سالوں میں واقعی ایک حیران کرنے والا کام ہے اگر ہمیں کہا جائے کہ اتنی زیادہ دولت رکھنے والا شخص رات و رات دنیا کا غریب ترین انسان بن گیا ہے تو اس بات پر یقین لانا مشکل ہو جائے گا لیکن سیم کے کیس میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے پر سوال ہے کہ آخر کیسے سیم بینکسمن نے اتنی دولت اتنا جلدی کیسے بنائی اور صرف ایک ٹوئٹ نے اس کو غریبی کی گہرائیوں میں کیسے دھکیل دیا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدیت ناظرین یہ کہانی ہے تو بہت پڑی لیکن میں آج آپ کو صرف اس کے مین پارٹس آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اس واقعے کی شروعات 2014 میں ہوتی ہے جب سیم بینکسمن فریڈ نے ایم آئی ٹی سے گریجویشن کی اور جین اسٹریٹ کیپیٹل نامی ایک ٹریڈنگ فارم میں جاب کرنے لگے یہاں ان کو ایک لائف چینجنگ آئیڈیا آیا جس کے ذریعے وہ بے انتہا پیسہ بنا سکتے تھے سیم نے کرپٹو کرنسی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا جس کے ذریعے وہ امریکہ سے بٹکوائن خرید کر جیپنیز مارکٹ میں مہنگے داموں سیل کرتے تھے یہ بزنس اتنا پروفٹیبل تھا کہ وہ ایک ایک دن میں پچیس ملین ڈالرز کا بزنس بھی کر لیتے تھے یہاں سے کمائے ہوئے پیسوں سے سیم نے علامیٹا ریسرچ کے نام سے ایک کرپٹو فارم کھولی اس فارم میں انہوں نے اپنے کالج فرینڈز اور ایکس کولیگز کو رکھا جو سیم کے ساتھ جین اسٹریٹ کیپیٹل میں کام کرتے تھے جین اسٹریٹ کیپیٹل پہ سیم کی ملقات ایک اور کردار سے بھی ہوئی تھی جو آگے چل کے سیم کی تباہی کا ذریعہ بنے گی اس کا نام تھا کیرولائن ایلیسن جو سیم کی ایکس کولیگ کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی کیرولائن اپنے کیریئر کے لیے بہت پریشان رہتی تھی تو سیم نے اس کو اپنی نئی کمپنی علامیٹا ریسرچ کا سی ای او بنا دیا جبکہ اس کو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اب اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ علامیٹا ریسرچ کا آخر کام کیا تھا اگر سیمپل الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اپنے کلائنٹس کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرواتے تھے مختلف انویسٹر سے پیسے لے کر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے اور بدلے میں ان کو سالانہ 15% پروفٹ کی گیرنٹی بھی دیتے تھے یہاں تک سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا صرف ایک چیز کافی ابنارمل تھی اور وہ تھا علامیٹا چلانے والوں کا ایکسپیرینس جی ہاں علامیٹا پر لوگوں کا جتنا ٹرسٹ بن چکا تھا وہ سیم اور اس کے کلیگز کے ایکسپیرینس سے کافی بڑھ کر تھا آخر کار ان دس لوگوں کے گروپ نے اپنی میڈ ٹونٹیز میں ہی لوگوں کے بلینز آف ڈالرز کو دعو پر لگا رکھا تھا سیم بینکسمن کو آگے بڑھنے کی اتنی جستجو تھی کہ اس نے 2019 میں اپنی خود کی کرپٹو ایکسچینج لانچ کر ڈالی اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کرپٹو ایکسچینج پہ کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے ابھی تک کرپٹو کی دنیا میں ہزاروں کرنسیز اور ٹوکنز موجود ہیں جن کو سیل یا پرچیز ان ایکسچینجز پر ہی کیا جاتا ہے ایلامیڈا کی انویسمنٹ بھی کرپٹو ایسٹس میں ہی ہوتی تھی جس کے لیے ان کو دوسری ایکسچینجز پہ ٹریڈ کرنی پڑتی تھی اپنے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے سیم نے ایف ٹی ایکس کے نام سے اپنی کرپٹو ایکسچینج لانچ کی اور اسی کے ساتھ اپنی خود کی ایف ٹی ٹی کے نام سے کرپٹو کرنسی بھی یاد رہے کہ ایف ٹی ایکسچینج کا نام ہے اور ایف ٹی ٹی ایک کرنسی کا اب کیونکہ لوگ آلیڈی سیم پر اور اس کی قابلیت پر اتنا بھروسہ کرتے تھے اور سیم کی اپنی ہی کمپنی ایلامیڈا ریسرچ کے بھی کافی موٹے اور دگڑے انویسٹرز تھے اسی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ایف ٹی ایکس پر دس لاکھ لوگوں نے بھروسہ کر کے اپنے پیسے ایف ٹی ایکس کے اکاؤنٹس میں رکھوائے اور وہاں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا کسی بھی ایکسچینج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ٹریڈز ہوں گی اس کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ایکسچینج کو جاتا ہے مان لیں کہ اگر آپ نے دس ڈالر کی کوئی ٹریڈ کی کوئی کرنسی خریدی تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ قریب زیرو پوائنٹ زیرو ٹو ڈالرز ایکسچینج کی فیس میں چلا جاتا ہے سننے اور دیکھنے میں یہ بہت کم لگتا ہے لیکن جب ایکسچینج پہ روزانہ سو بلین ڈالر سے زیادہ کی ٹریڈز ہوں تو ایکسچینج کی اچھی خاصی فیس بن جاتی ہے اب سیم نے اس کے بعد جو اسٹیپ اٹھایا وہ اس کی لالچ تھی اور وہی اس کی تباہی کا باعث بنا سیم نے ایکسچینج کے یوزرز کو ٹریڈنگ فیس میں ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا جو لوگ بھی اپنے پیسے ڈالرز میں نہیں بلکہ ایف ٹی ٹی کرنسی میں رکھیں گے ان پر ٹریڈنگ فیس یا تو ماف ہو جاتی تھی یا پھر بہت ہی کم ہو جاتی تھی اب ایف ٹی ٹی کی خود کی تو کوئی ویلیو تھی نہیں لیکن یہ ڈسکاؤنٹ پانے کے لیے لوگوں نے ایف ٹی ٹی خریدنا شروع کیا اور ایسے ایف ٹی ٹی کی قیمت بڑھتی چلی گئی اس چیز سے یوزرز نے تو فائدہ اٹھایا ہی لیکن سب سے بڑا فائدہ آخر کار ایف ٹی ایکس کے سی ای او سیم بینکسمن کو ہی ہوا کیونکہ جس کرنسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی وہ اب ایٹی ڈالرز کی سیل ہونے لگی یہ ایف ٹی ایکس اور سیم کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا ہر جگہ ایف ٹی ایکس کے جرچے تھے مرسیڈیز ایف ون ٹیم نے ایف ٹی ایکس کو اپنا ایڈورٹائزنگ پارٹنر بنا لیا یو سی برگلے سٹیڈیمز کے نام ایف ٹی ایکس پر رکھ دیے گئے اور میامی میں ان بی اے سٹیڈیم کو بھی ایف ٹی ایکس کا نام دے دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ سیم بینکسمن کو کامیاب اور امیر لوگوں کی لسٹ میں شمار کیا جانے لگا ان شارٹ کرپٹو کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ایف ٹی ایکس اور ایف ٹی ٹی کا دیوانہ ہو چکا تھا لیکن یہ خوشیاں صرف چند دنوں چند مہینوں کی مہمان تھی اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے پیسے اپنی جمع پونجی ایکسچینج پر رکھوا کر وہاں ٹریڈ کرتے ہیں ان کے پیسے وہاں پڑے ہونے چاہیے یعنی وہ جب بھی اپنا پیسہ وٹڈرو یعنی ایکسچینج سے باہر نکالنا چاہیں تو وہ بہ آسانی نکال سکیں اسی بھروسے پر لوگ ایکسچینجز پر اپنا پیسہ رکھواتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتا یوں ہے کہ نارمل حالات میں ایک ساتھ اتنے سارے یوزرز اپنا پیسہ نہیں نکلواتے یا تو مارکٹ کریش ہو رہی ہو یا پھر انفلیشن کی صورت میں لوگ اپنے پیسے وٹڈرو کر لیتے ہیں تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اور اڑانا شروع کر دیا اور یہ کام بہت ہی رازداری کے ساتھ کیا جاتا تھا حتیٰ کہ ایف ٹی ایکس اور ایلمیڈا کے ایمپلائز کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑی کیونکہ سیم کو خطرہ تھا کہ اس کی یہ اللیگل حرکت کہیں لیک نہ ہو جائے سیم کا خیال تھا کہ وہ کسٹمر فنڈ کے پیسے سے ٹریڈ کرے گا اور پروفٹ کما کے کسٹمر فنڈ کے پیسے واپس ایف ٹی ایکس میں بھیج دے گا پر سیم کی قسمت کا ساتھ شاید اب یہیں تک تھا اسی دوران امریکہ میں انفلیشن آگئی جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے ایسیٹس لیکوڈیٹ کرنا شروع کر دیئے اور ان سب میں بھلا کرپٹو مارکٹ کیسے پیچھے رہتی لوگوں کا رکھوایا ہوا پیسہ سیم اور اس کے پارٹنرز نے جہاں جہاں بھی لگایا تھا وہ بری طرح سے ڈوب گیا اور اس سے بھی بری خبر یہ تھی کہ یہ خبر نیوز ایجنسیز تک لیگ ہو گئی سیم بینکسمن فریڈ کی گرل فرینڈ اور الامیڈا ریسرچ کی سی ای او کیرو لائن ایلیسن نے وال اسٹریٹ جنرل کو ویڈیو کال کے دوران غلطی سے یہ کہہ ڈالا کہ ایف ٹی ایکس نے کسٹمر فنڈز کے پیسے الامیڈا کو ٹرانسفر کیے ہیں کسٹمر فنڈز کا نام سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ پیسے تو ایف ٹی ایکس کے کسٹمرز کے تھے جن کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا کرائیم ہے سیم نے اس ماملے پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور کہا کہ سب کے پیسے صحیح سلامت موجود ہیں کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس سارے ماملے کو ایک شخص چپ چاپ دیکھ رہا تھا جس کا اس پوری کہانی میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے اور وہ تھا سی زیڈ یعنی چینگ پینگ زام جو کہ بائنائنس کرپٹو ایکسچینج کا سی ای او ہے جی ہاں ایف ٹی ایکس کا رائیول اور سیم کا دوست جب سیم ایف ٹی ایکس ایکسچینج لانچ کر رہا تھا تو سی زیڈ نے اس میں اپنے پانچ سو ملین ڈالرز کا شیر ڈالا تھا ایف ٹی ایکس جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو سیم نے سی زیڈ کو دو بلین ڈالرز دے کر اس کا شیر واپس خرید لیا لیکن یہ دو بلین ڈالرز یو ایس ڈالرز میں نہیں بلکہ ایف ٹی ٹی کرنسی میں دیے گئے جو کہ ایف ٹی ایکس کی اپنی کرنسی تھی سی زیڈ نے یہ ایف ٹی ٹی تب سے سنبھال کر رکھے تھے ان کو سیل نہیں کیا تھا سیم کو یہ بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سی زیڈ کو ایف ٹی ٹی کرنسی نہیں بلکہ ایک بوم دے رہا ہے سی زیڈ کے پاس اتنے زیادہ ایف ٹی ٹیز تھے کہ وہ کسی بھی وقت ان کو ایک ساتھ سیل کر کے سیم اور اس کی پوری ایمپائر کو الٹا سکتا تھا کیونکہ اس قسم کی کرنسی کی ویلیو تو زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے خریدار زیادہ نہیں ہوتے پر سی زیڈ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ شاید وہ اتنے سالوں سے صحیح بوقے کا انتظار کر رہا تھا جب نیوز میں یہ سارا معاملہ درم تھا تو سکسٹ نومبر ٹوئنٹی ٹو کو سی زیڈ نے صرف ایک ٹوئیٹ کیا جو سیم کی پوری ایمپائر کو ہلانے نہیں بلکہ گرانے والا تھا سی زیڈ نے پبلک ٹوئیٹ میں بولا کہ ایف ٹوئیٹ میں کرپشن کی خبروں پر ہم نے اپنے ایف ٹوئیٹ ٹوکنز کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی تک سی زیڈ نے اپنے ایف ٹوئیٹ بیچے نہیں تھے پر اس ٹوئیٹ نے ہی پوری کرپٹو ورلڈ کے رونگٹے کھڑے کر دیئے جن کے پاس ایف ٹوئیٹ تھے انہوں نے اس کو دھڑا دھڑ بیچنا شروع کر دیا اور ایف ٹوئیٹ کے کسٹمرز نے اپنے پیسے ایکسچینج سے ویٹڈراؤ کرنا شروع کر دیئے لیکن پیسے ویٹڈراؤ تو تب ہوں گے جب پیسے وہاں موجود ہوں سیم اب بری طرح سے پھس چکا تھا اس کے پاس سی زیڈ کے قدموں میں گرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا سیم اور سی زیڈ کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں اور یہ تیپ آیا کہ بائنینس اب ایف ٹی ایکس کو خرید رہا ہے وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ لیکن دو دنوں کے بعد سی زیڈ نے یو ٹن مارا اور ٹوئیٹ کر کے ایف ٹی ایکس کو خریدنے سے صاف صاف انکار کر دیا کیونکہ سی زیڈ نے جتنا سوچا تھا سیم اس سے کہی زیادہ کام خراب کر چکا تھا ایف ٹی ایکس کو لوگوں کے دس بلین ڈالرز واپرس دینے تھے لیکن ان کے پاس اصل میں صرف نو سو ملین ڈالرز ہی پڑے تھے یعنی سیم نے کسٹمرز کے نائنٹی پرسنٹ پیسوں کو نکال کر ان کو کہیں اور انویسٹ کیا جہاں اس کو بھاری نقصان ہو گیا بس پھر کیا تھا جو دو دن پہلے چھبیس بلین ڈالرز کا مالک تھا صرف دو ٹوئیٹس نے اس کو آٹھ بلین ڈالر کا مکروز بنا دیا 11 نویمبر 2022 کو سیم نے ٹوئیٹ کر کے اپنی ہار تسلیم کی اور کہا کہ ایف ٹی ایکس اور ایلمیڈا بینکرپٹ ہو چکی ہیں اس کہانی نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ جتنی چادر ہے صرف اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے کسی اور کے پیسے پہ بغیر بتائے بزنس یا ٹریڈز کرنا اچھے اچھوں کو بھرباد کر سکتا ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں